اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیمیٹالوجی سیریز کے ایک اور بڑے امپورٹنٹ لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں مائن ایم اس تنویر تارہ اور آج کا ٹاپک ہے ایریتھرو پوائیسز ایریتھرو پوائیسز مین کے ریڈ بلڈ سیل فارمیشن آج کے ٹاپک کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گے جس میں سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمیپوائیسز کو یا ایریتھرو پوائیسز کو ڈیفائن کیا جائے سے کہ ہمیٹھرو پوائیسز کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایریتھرو پوائیسز کیا ہوتا ہے جو تھیوریز آف ایریتھرو پوائیسز تھی کہ کیا سٹیم سیل جو ہے وہ رسپونسبل ہوتا ہے ایریتھرو پوائیسز کے لیے یا نہیں سٹیم سیل جو ہے وہ پورے کے پورے بلڈ سیل کے لیے رسپونسبل ہوتا ہے اس کے بعد سائٹ آف اریتھرپوائیسز اس پہ پریویس ویڈیو کے اندر بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ اریتھرپوائیسز کے سائٹ کون سے تھے جو جیسٹیشنل پیرٹ تھا اس میں جو ہے وہ کون ریسپونسیبلیٹی اٹھا رہا تھا اور اس کے ایڈلٹ لائف سے پہلے اور پھر ایڈلٹ لائف کے بعد جو ہے وہ کون سے فیکٹرز تھے یا وہ کون سے آرگنز تھے جو کہ ریسپونسیبل تھے اریتھرپوائیسز کے لیے پھر اس کے بعد سٹیجز آف اریتھرپوائیسز ڈیفرنٹ نومنکلیچر ہے اریتھرپوائیسز کے جس میں سے کچھ ایسی پی والے ہیں کچھ کیپ والے ہیں اور آپ کو ڈیفرنٹ بکس کے اندر ڈیفرنٹ نام جو ہے وہ نظر آئیں گے تو اسی لیے وہ سٹیجز بھی بڑے ضروری ہیں اور اس کے ساتھ ریٹیکولیسائیڈ جو کہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ سیل ہے سوری بڑا ایمپورٹنٹ سیل ہے اور اس کے بعد مچیور ریڈ بلڈ سیل کو جاننے کی کوشش ہم کریں گے سو اریتھرپوائیسز جاننے سے پہلے ہمیں ایک چیز بڑی ایمپورٹنٹ ہے جو کہ جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو کہتے ہیں ہیمو پوائیسز ہیمو پوائیسز یا ہیمیٹو پوائیسز دونوں ایک ہی چیز ہے اگر ہیمو پوائیسز کو ہم دیکھ لے اور اس کو دو ورس کے اندر ڈیوائیڈ کر لے تو ایک ہے ہیم اور دوسرا ہے پوائیسز ہیم جو ہے وہ بلڈ سے نکلا ہوا ہے یعنی ریفرنگ ٹو بلڈ ہیم مین بلڈ اور پوائیسز مین کہ ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن سو اگر دونوں کو کمبائن بنا لے اور اس کی ایک ڈیفنیشن ہم بنا لے تو کیا ہوگی کہ اسی طرح اس کے اندر جو تین ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیلز ہیں تو ایریترو سائیڈ کے ڈیولپمنٹ کو ہم کہیں گے ایریترو پوائیسز لیکو سائیڈ کے ڈیولپمنٹ کو ہم کہیں گے بلڈ سٹریم کے اندر اب آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیلز نظر آئیں گے اور جہاں تک ہم نے بات کر لی کہ پہلا جو براڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے ہیمو پوائیسز ہیمو پوائیسز مین کہ دی فرمیشن آف آل دی بلڈ سیلز اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ ریڈ بلڈ سیل تھی تو ریڈ بلڈ سیل کے فرمیشن کو ہم نے کہا کہ ایریترو پوائیسز ہے لیکن کچھ بکس کے اندر یا اگر آپ آرٹیکل سرچ کر لے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ اور بھی نام نظر آئیں گے جیسے کہ گرینلو پوائیسز اور اے گرینلو پوائیسز مونو پوائیسز لیمفو پوائیسز پلیٹلیٹ کیلئے جو ہے وہ تھرمبو پوائیسز یا میگا کیرو پوائیسز جو ہے وہ بھی یوز ہوں گے تو ڈیفرنٹ ٹرمنالوجیز جو ہے وہ یوز ہوں گے لیکن جو بین براڈ سپیکٹرم ہے جو براڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے ہیمو پوائیسز اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایریترو سائٹ مین کے ایریترو پوائیسز مونو سائٹ یہ دو سلز ہیں ایک کو کہتے ہیں مونو سائٹ اور دوسری کو کہتے ہیں لیمفو سائٹ تو اگر WBC کو بھی ہم کٹیگرائز کر لے اور دو ٹائپز کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کر لے تو ایک وہ WBC ہوتے ہیں جس کے اندر گرینیولز نہیں ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک گرینلو سائٹ تو اس کے لئے ورڈ یوز ہوگا پھر ایک گرینلو پوائیسز لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھ لیں تو تین قسم کے سیلز ہیں جس میں سے ایزینوفل بیزوفل اور نیوٹروفل تو یہ تین جو ہے اس کو ہم کہیں گے گرینلو پوائیسز اور کلیکٹیولی ان کو ہم کہیں گے لیکو پوائیسز اور پھر ہمارے پاس ایک اور سیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیٹ لیٹ تو پلیٹ لیٹ جو ہے وہ یا تو میگا کیرو سائٹ سے بنتا ہے اور اس کے لیے دوسرا ورڈ جو ہے وہ ترمبو سائٹ ہے تو اس کو ہم ترمبو پوائیسز بھی کہتے ہیں اور میگا کیرو پوائیسز بھی کہتے ہیں اگر اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایریترو سائٹ اور ہمارا فوکس جو ہے پورا ایریترو سائٹ کے بارے میں ہی رہے گا تو ایریترو پوائیسز کو اگر ہم ڈیفائن کر لیں تو تین بڑی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں ایریترو پوائیسز کو جاننے کے لیے کہ جب فارمیشن ہوتی ہے تو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دوسری ڈیفرنسییشن ہوتی ہے اور تیسری جو ہے وہ مچیوریشن ہوتی ہے کہ سیل جو ہے وہ ڈیولپ کیسے ہو رہا ہے سیل جب ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کے اندر ڈیفرنشییٹ کیسے ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی مچیور فارم کونسی ہوتی ہے تو یہ سیکوینشل چینجز ہوتے ہیں اور آلٹیمیٹلی یہ ہمیں ایک مچیور سیل دیتے ہیں اور یہ تینوں ملا کے کون رسپونسیبل ہوتا ہے اس کی لیے ایک بڑا امپورٹن سیل ہوتا ہے جسے پریمیٹیو سٹیم سیل کہتے ہیں اور یہ پریمیٹیو سٹیم سیل وہ سیل ہے جسے تمام قسم کے سیلز پروڈیوز ہوتے ہیں جس میں سے جیسے لاسٹ سلائیڈ میں میں نے کہا کہ جتنی ہمارے پاس لیکوپوائسز ہو رہی ہے رسپونسیبل کون ہے بلڈ سٹیم سیل اسی طرح پلیٹلیٹ اگر ہے ہمارے پاس تو رسپونسیبل کون ہے بلڈ سٹیم سیل اور اسی طرح ریڈ بلڈ سیل کے لیے بھی یہی سٹیم سیل جائے وہ رسپونسیبل ہوتا ہے لیکن دیئر آر سرٹن فیکٹرز جو کہ ان کو مجبور کرتا ہے یا ان کو سیگنلز آتے ہیں کہ آپ نے لیمفو بلاسٹ کب بننا ہے آپ نے میلو بلاسٹ کب بننا ہے اور آپ نے ریڈ بلڈ سیل کب بننا ہے تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہم ریگولیشن آف ہیمیٹو پوائسز کے اندر پڑیں گے وہاں پہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سٹیم سیلز کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے ریڈ بلڈ سیل بننا ہے یا آپ نے لیمفو سائیڈ بننا ہے یا آپ نے ایزونو فیل بیزو فیل یا مونو سائیڈ بننا ہے تو دیٹ ویل بی ڈسکس ان دا ہیمیٹو پوائسز ریگولیشن آف ہیمیٹو پوائسز انشاءاللہ اوکے سائیڈس آف ہیمیٹو پوائسز اس کو اگر میں یہاں پہ ڈسکس نہ کروں تو بہتر رہے گا کیونکہ اس کی پریویس سلائیڈ یا پریویس ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے لیکن اتنا ہے کہ چلڈرنز کے اندر تمام جو بونز ہوتے ہیں وہ ریڈ میرو پہ مشتمل ہوتے ہیں اور آل ریڈ میرو اور رسپونسبل فور دا ایریٹو پوائسز ویر ان دا ایڈلٹ لائف انڈز آف لانگ بونز لائک فیمیر اور ہیمیرس سکلز ورٹیبری ریبز سٹرنم اور پلویس اور رسپونسبل فور دا ہیمیٹو پوائسز سائٹس آف ایریٹو پوائسز کو اگر مزید دیکھا جائے تو یہ بھی ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ٹائپس میں تھے ایک پیدائیس سے پہلے اور ایک آفٹر برٹ تو آفٹر برٹ میرو اس رسپونسبل جو ہمارے ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو اس وقت یوک سے ایک لیور اور سپلین جو ہے وہ اس کی رسپونسبل تھے اچھا اب یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ اور بڑا ہی ضروری سلائیڈ ہے کہ پلوریپورٹنٹ ہیمپوائٹک سٹیم سیل ہے اور یہ سٹیم سیل برٹ فارمنگ یونٹ کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے سرٹن فیکٹرز کے اندر اور پھر یہ کالونی فارمنگ یونٹ بنا لیتا ہے اور کالونی فارمنگ یونٹ ہمارے پاس پرو ایریترو بلاس بنا لیتا ہے اور ایریترو پائیسز کا سب سے پہلا جو سل ہے وہ ہے ہمارے پاس پرو ایریترو بلاس پرو ایریترو بلاس کے بعد بیزوفیلک ایریترو بلاس بنتا ہے اور بیزوفیلک ایریترو بلاس کے بعد پولی کرومیٹفیلک ایریترو بلاس بنتا ہے پولی کرومیٹفیلک اریترو بلاسٹ کے بعد آرثو کرومیٹفیلک اریترو بلاسٹ اور پھر ریٹیکولسائیڈ اور اس کے بعد اریترو سائیڈ بن جاتا ہے اب یہاں پہ ہم نے ورڈ یوز کیا اریترو بلاسٹ بیزو فیلک اریترو بلاسٹ لیکن کچھ اور بھی ہمارے پاس نام ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ بکس کے اندر یا ڈیفرنٹ آرٹیکلز کے اندر آپ لوگ اس کو دیکھیں گے جیسے یہاں پہ بھی پرو اریترو بلاسٹ ہے لیکن یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے نورمو بلاسٹ ارلی نورمو بلاسٹ پھر یہاں پہ انٹرمیڈیٹ نورمو بلاسٹ اور یہاں پہ لیٹ نورمو بلاسٹ تو یہ بھی وہی سیل ہے لیکن اس کے لئے نومنکلیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ یوز ہوا ہے تو ڈیفرنٹ نومنکلیچر اویلیبل ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ کالیج آف امریکن پیتالوجسٹ کیپ اور ایس سی پی یعنی امریکن سوسائیٹی فور کلینیکل پیتالوجی ان یہ بھی ڈیفرنٹ نیمز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جیسے پرو نورمو بلاسٹ بیزوفیلک نورمو بلاسٹ پولی کرومیٹفیلک نورمو بلاسٹ آرٹو کرومیٹفیلک نورمو بلاسٹ جبکہ ریٹیکولوسائٹ اور ایتروسائٹ یہ تقریباً سب میں ایک جیسی ہی ہوتے ہیں اور ایس سی پی والے بلکل ڈیفرنٹ نام دے رہے ہیں ان کو روبری بلاسٹ پرو ریبروسائٹ روبرسائٹ میٹر ریبرسائٹ تو ڈیفرنٹ نیمز ہیں ان کے اور یہ جاننا اور یہ یاد رکھنا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ آپ جب ڈیفرنٹ بکس پڑھیں گے تو اس میں سے ڈیفرنٹ نیم ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کیپ والے نومنکلیچر یوز کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایس سی پی والے نومنکلیچر یوز کر رہے ہو اب ہماری جو یہ ہیمیٹوپائیسز ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی سٹیم سیل سے تو سٹیم سیل کی اگر ہم کچھ ایبیلٹیز پڑھ لیں اور اس کی خصوصیات پڑھ لیں تو دیس سیلز ہے ایکسٹینسیو پرولیفریٹیو کیپیسٹی ان کے اندر پرولیفریشن کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دیہ ہے ایبیلٹی ٹو رائز ٹو نیو سٹیم سیل یعنی یہ خود بھی نیا سٹیم سیل بنا سکتا ہے اور اس کے لئے ورڈ یوز ہوتا ہے سیل ف رینیول اور ایبیلٹیو چو دیفرنشییٹ انٹو اینی بلڈ سیل لائن اور پھر یہی سیل ہوتا ہے جو کہ اینی بلڈ سیل لائن کے اندر جو ہے وہ دیفرنشییٹ ہوتا ہے جیسے کہ وائیڈ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس ہمیٹوپائیٹک سٹیم سیلز اور بون میرو سیلز کافل بلڈ سیل ممت搭یار مولوجودز سیلز تو اینی بلڈ سیلی تیز پہلا جو سٹیج تھا جو سٹیم سل تھا لیکن یہاں پہ کپیبیلٹی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے یہاں پہ کپیبیلٹی جو ہے وہ نہیں ہے اس میں یہ کپیبیلٹی نہیں ہے برس فارمنگ یونٹ گیو رائز ایچ تو تھوزن آف نیوکلی ایریترائیڈ پرکرسل سل کیونکہ برس فارمنگ یونٹ ہی ریسپونسبل ہوتا ہے اس کے آگے پرو ایریترو بلاس اور یہی پرو ایریترو بلاس جو ہے وہ آگے بناتا ہے ریڈ بلٹ سل نیوکلی ایٹر سلز بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹیکولی سائٹ اور پھر اس کے بعد میچئور آر بی سیز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ پر مایکرولیٹر فور پائنٹ فائف میلین سے فائف پائنٹ فائف میلین سلز ریڈ بلٹ سلز ہوتے ہیں انڈرگو سم چینجز ٹو بیکم کالیونی فارمنگ یونٹ ایریترو سائٹ اور پھر ریگولیٹر جو ہے وہ برسٹ پرومورٹنگ ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ آگے پرو ایریترو بلاس کیری آن کر لیتا ہے سو برسٹ فارمنگ یونٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے کہ دس از ای یونی پورٹنٹ پروجینیٹر سل یونی پورٹنٹ مین کے جو تیوریز ہم نے پڑھنی ہے کہ ہمارے پاس دو تیوریز ہوتی ہے کہ ایک مونی پورٹنٹ سٹیم سل ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ہوتی ہے جیسے ہم یونی پورٹنٹ کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ پولی پورٹنٹ ہوتی ہے تو پولی پورٹنٹ جو ہے وہ سٹیم سل ہوتا ہے کیونکہ اس سے سارے سلز ڈیولپ ہوتے ہیں لیکن اگر برسٹ فارمنگ یونٹ ایریتروائیٹ کی طرف آپ دیکھ لیں تو یہ یونی پورٹنٹ ہوتا ہے مطلب یہ ایک ہی سل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کالونی فارمنگ یونٹ کیا ہے کہ وہ ایراثر پوائیٹین ہی رسپونسبل ہوتا ہے آگے پرو ایراثر بلاسٹ کو مچیور کرنے کے لیے تو وہ ایراثر پوائیٹین جتنا زیادہ ایراثر پوائیٹین ان کو ملے گا اتنی ہی زیادہ ایراثر پوائیسز جو ہے وہ ہوتی جائے گی سو اگر اب ہم اس کے مافورجی کی طرف آتے ہیں اور اس کو اگر ہم مایکروسکوپی کے لیے دیکھ لیں تو ایراثر پوائیسز ڈے ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈے فائف ٹو سیون تک یہ بن جاتا ہے ایک ریٹیکولوسائٹ کے اندر اور پھر اس کے بعد سیونت اور ایٹ ڈے پہ مچیور ریڈ بلیڈ سیل بنتا ہے اور پھر یہی مچیور ریڈ بلیڈ سیل جو ہے وہ تقریبا 120 ڈے تک جو ہے وہ سروائف کرتا ہے ہمارے بلیڈ سٹریم کے اندر یہ پرو ایراثر بلاسٹ ایراثر بلاسٹ اور پولی کرومیٹو فیلک ایراثر بلاسٹ نورملی ہمارے بلیڈ سٹریم کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتے یہ بون میرو سیلز ہے ریٹیکولوسائٹ جو ہے وہ ہمارے بلیڈ سٹریم کے اندر آتا ہے اور وہاں ہی یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے یا کچھ بون میرو کے اندر بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں سو دہ فرسٹ سیلز ہے پرو ایراثر بلاسٹ پرو ایراثر بلاسٹ ہے ایک لارج سیلز ہے سائز ہے 15-20 میکرون بیزفیلک سائٹو پلازم اس کے اندر نیوکلیس مطلب اس کا ہے کہ یہاں پہ بیزفیلک سائٹو پلازم اس کا ہے میٹاوٹک ڈیویجن یہاں پہ ہو رہی ہے اور یہاں پہ سیل مزید جو ہے وہ پروموٹ ہو رہے ہیں یعنی دوسرا سیل اس سے بننے جا رہا ہوتا ہے سائز میں یہ تھوڑا سے کم ہو جاتا ہے سائز بکم ریلیوز سائز 14-17 میکرون میٹاوٹک ڈیویجن یہاں پہ ہوتی ہے بیزفیلک سائٹو پلازم ہوتا ہے یعنی یہ جو سائٹو پلازم ہے یہ بیزفیلیا ہوتا ہے کلر اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بیزفیلک بلویش کلر ہوتا ہے اور یہاں پہ نیوکلیولائے جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈس اپیر ہو جاتے ہیں جبکہ پریویس سیل کی اندر نیوکلیولائے جو تھے وہ موجود تھے اس کے بعد یہاں پہ یہ مچیور ہوتا رہتا ہے اور اب یہاں پہ ہیموگلوبن جو ہے وہ آنا اپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہیموگلوبن اپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک تو بیزفیل کا کلر جو بلویش کلر تھا وہ اور یہاں پہ اب ہیموگلوبن کا جو کلر ہے جو کہ ریڈش ہے تو دونوں دو ٹائپس کے کلر بنا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پولیکرومیزیا یعنی ڈبل کلر ہے اس کی سائز جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے ٹین ٹو فیفٹین مایکرون تک یہاں پہ فرس ٹائم ایج بھی اپیر ہو جاتا ہے اور نیوکلیس جو ہے وہ کنڈینس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ نیوکلیولائے جو ہے وہ بلکل یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نیوکلیولائے جو ہے وہ کمپلیٹی ڈس اپیر ہو جاتے ہیں ایریترو بلاسٹک سٹیج پہ مزید اب نیوکلیس کا جو کام ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اب اس کی رسپونسیبیلٹی ختم ہو رہی ہے اور ہیموگلوبن جو ہے وہ ہمارے پاس اب میکزمم ایماؤنٹ میں بن رہا ہے تو نوامو بلاسٹ سٹیج پہ اس سٹیج کی اوپر یا اس کو ہم کہتے ہیں آرتو کرومیٹفیلک سٹیج تو اس کے اوپر نیوکلیس کمپلیٹلی پیکناٹک ہو جاتا ہے یعنی اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے سائز اس کا سیون ٹو ٹین مایکرون ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ یہ جو نیوکلیس ہوتا ہے یہ ریڈیوز اور یہ ایکسٹروڈ ہو جاتا ہے یہاں سے یہ نکل جاتا ہے اور ہیمو گلوبین یہاں پہ میکزمم لیول میں ہو جاتا ہے سو دہ فرس ٹیج کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں سائز اس بیگ پھر اس کے بعد سائز سمال ہو رہا ہے نیوکلیس اپیر ہو رہے ہیں مزید آپ دیکھ رہے ہیں ایج بی اپیر ہو گیا یہاں پہ اور نیوکلیس کنڈینسڈ ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ پھر کمپلیٹلی نیوکلیس کنڈینسڈ ہونے کے بعد کمپلیٹلی پیکنوٹک ہو گیا اور ایج بی جو ہے اپنے میکزمم لیول پہ یہاں پہ پہنچی سائز جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے مزید ریٹیکولیسٹیک سٹیج پہ اور یہاں پہ ریمننٹس آف آر این اے جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے گرینیوز ہوتے ہیں تو یہ وہی ریمننٹس ہے ریٹیکولم آف بیزفیلک میٹیریل اندہ سائٹو پلازم اور یہاں سے یہ بلڈ سٹیم کے اندر بھی چلا جاتا ہے جو کہ پھر ایک میچیور ریڈ بلڈ سل بن جاتا ہے تو اس کو سیون پوائنٹ ٹو مایکرون اس کی سائز ہوتی ہے اور یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ہیموگلوبن یعنی ویل ہیموگلوبنائز ہوتا ہے تو اگر اس سلائیڈ کو ہم سمارائز کر لے تو اسے ہمیں یہ بتا چلا کہ ہمارے پاس تقریباً چھ سٹیجز ہے ایک ایرٹروپائیسز کے لیے اور وہ سٹیجز ہے دی فرس سٹیجز ہے پرو ایرٹروپلاسٹ بیزفیلک ایرٹروپلاسٹ پولی کرومیٹفیلک ایرٹروپلاسٹ آرثر کرومیٹفیلک ایرٹروپلاسٹ نورم ریٹیکولوسائٹ اور ریڈ بلڈ سل سائز پہلے زیادہ تھا اس کے بعد سائز کم ہوتا جا رہا ہے مزید کم ہوتا جا رہا ہے اور ففٹین سے ٹوینٹی مایکرون سے یہ سائز ریڈیوز ہو کے سیون پوائنٹ ٹو مایکرون پہ رک جاتا ہے ڈیفرنٹ سٹیجز میں ایک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ پولی کرومیٹفیلک ایرٹروپلاسٹ میں ہیموگلوبین فرس ٹائم اپیئر ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ آرثر کرومیٹفیلک سٹیجز پہ نیوکلیس کمپلیٹلی پیکنوٹک ہو جاتا ہے اور یہاں پہ نیوکلیس جو ہے وہ نکل جاتا ہے جبکہ ریٹیکولوس سائیڈ سٹیجز پہ ریمننٹس آف آر این اے جو ہے وہ تھوڑے بہت باقی رہتے ہیں اچھا یہ اب دیکھ لیں آپ کے پرو ایرٹروپلاسٹ نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو تو اس کو ایر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں اگر مایکرسکوپ کی اوپر آپ اس کو دیکھ لیں تو ایر لائک پروجیکشنز ہوں گے نیوکلیس جو ہے وہ بڑا اوپن کرومیٹن ہے یہاں پہ کوئی ہیمگلوبن نہیں ہے مایٹاوسز یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ سل ڈیویجن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور سل مزید جو ہے وہ آگے کس سل کے اندر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے پرو ایرٹروپلاسٹ جو ہے وہ نیکسٹ جو سل آئے گا وہ ہوگا بیزو فیلک ایرٹروپلاسٹ نیوکلیس وید ملٹیپل بیزو فیلیا پری نیوکلیر حیلو یہ جو نیوکلیس اور یہاں پہ آپ سیٹوپلاسم دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان ایک ایریا ہے جس کو پری نیوکلیر حیلو بولتے ہیں کوئی ہیمگلوبن یہاں پہ نہیں ہے مایٹاوسز یہاں پہ ہوتی ہے نیوکلیولائی یہاں پہ جو ہے وہ پریزنٹ ہے یہ جو آپ لوگ سفید سے سمال سمال دبے نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں نیوکلیولائی پھر اس کے بعد بیزو فیلک ایریترو بلاسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ سائز جو پرو ایریترو بلاسٹ ہوتا ہے اس سے ریڈیوز ہو جاتا ہے اور یہ سائز جو ہے وہ ففٹین ٹو سیونٹین مایکرون تک ہوتا ہے نیوکلیس جو ہے وہ یہاں پہ لارچ ہے نیوکلیولائی نمبر میں ریڈیوز ہو رہے ہیں اور بیزو فیل کمپلیٹلی جو ہے وہ بیزو فیلک ہوتا ہے اور اسی لیے اس کو بیزو فیلک ہی کہتے ہیں مائٹ آسز ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہاں پہ ایکٹیو ہوتی ہے اگر پولی کرومیٹیفیلک کے طرف دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیمگلوبن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ وہ بلویش کلر بھی موجود تھا تو اس لیے یہاں پہ پولی کرومیزیا ہے سائز اس کا ریڈیوز ہو گیا 10 to 15 مایکرون پچھلے کے مقابلے میں یہ سل چھوٹے نظر آ رہے ہیں نیوکلیس کنڈنس ہونے جا رہا ہے تو نیوکلیس جب کنڈنس ہونے جا رہا ہے تو نیوکلیولائیڈ ڈس اپیر ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہیمگلوبن بڑی امپورٹنٹ جو ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ وہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہیمگلوبن جو ہے وہ ہائی لیول پہ ہوتا ہے مایٹ آسز اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو گئی ریڈیوز ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ایک سل ہے جسے ارتروکومیٹفیلک کہتے ہیں اور ارتروکومیٹفیلک پہ آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیس جو ہے وہ نکلنے جا رہا ہے یہاں پہ ایسیڈفیلک ایرترو بلاسٹ ویچ ایس دی لاس پرکرسل ویدہ نیوکلیس اور یہ وہ سل ہے جہاں پہ ریڈ بلڈ سل کے پروجینیٹر سلز میں سے آخری نیوکلیس اس سٹیج تک ہوتا ہے اس کے بعد آگے سل کے اندر کوئی نیوکلیس جو ہے وہ نہیں ہوتا نیوکلیس اس کمپیکٹ ان سچویٹڈ نیر دی ممبرین پیکنوٹک نیوکلیس ایک اکسٹروڈڈ اور یہاں سے نیوکلیس جو ہے وہ نکل جاتا ہے سائٹو پلاسم اس لائک مچیورد سلز ریفلیکٹن اہائی ہیموگلوبن لیول مائٹوسز کا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نیوکلیس یہاں سے جب نکل گیا تو مائٹوسز بھی کمپلیٹلی ایپسنٹ ہو جاتی ہے ریٹیکلس سائٹ ریٹیکلر میٹیریل یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بلوش ڈوٹس ہیں تو دیز آر ریٹیکلر نیوکلیر فراغمنٹس یعنی ریمننٹس آف آر این اے ہیں نیوکلیس کمپلیٹلی یہاں پہ ایکسٹروڈ ہے یہاں پہ کمپلیٹلی نیوکلیس نظر نہیں آئے گا سلائٹلی لارجر دن آر بی سیز اور آر بی سیز کے مقابلے میں یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریٹیکلر سائٹس اب کیا چیز ہے کہ دیکھ آر ینگ ایرتروسائٹس گرینلر اور ریٹیکلر فراغمنٹس سٹرکچر میک اپس پوائنٹ فائیف تو ٹو پرسن آل ایرتروسائٹس وائٹل سٹیننگ اس کیلئے ریکوائر ہوتی ہے جس کو ہم ریٹیکلر سائٹس ٹین کہتے ہیں اور ریٹیکلر سائٹس ٹین جو ہے وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے کیونکہ کچھ سرٹن کیسز ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے ریٹیکلر سائٹ کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہر انسان کے اندر نورمل ریٹیکلر سائٹ کاؤنٹ جو ہے وہ موجود رہتا ہے جو کہ بیڈریارٹک ہیمیٹالوجی میں اگر ہم پڑھیں گے تو چھوٹے بچوں کے اندر یہ لیول زیادہ ہوتا ہے جبکہ ایڈلٹ لائف میں یہ لیول جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور یہ وائٹ سٹیننگ ہے اس کی ریٹیکلر سائٹ سٹیننگ ہے یہاں پہ یہ تھوڑی سی بلویش اور اس کے اندر ریمننس جو نظر آ رہے ہے آپ لوگ کو یہ ریٹیکلر سائٹ ہی ہے اور اس کی سائز جو ہے وہ مچیور ریڈ بلڈ سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے ریٹیکلر سائٹس اس سین فالنگ ہیمولیسز اور ایکیوڈ بلڈ لائس کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی بلڈ لائس ہو جاتا ہے تو ایریتروپائسز اپنی پیک پہ چلی جاتی ہے وہاں پہ اس کو سگنل مل جاتے ہیں کہ ہمیں مزید سلز بنانی کی ضرورت ہے تو اگر ریٹیکلر سائٹس زیادہ ہے ایٹس مین کے سلز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر بون میرو کے ایکٹیویٹی آپ نے دیکھنی ہے تو پھر ریٹیکلر سائٹ کاؤنٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ریٹیکلر سائٹ کی کچھ جو فیچرز ہے وہ کیا ہے کہ اس میں کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا کوئی آرگنیلز نہیں ہوتے ایٹس لارزر دین مچیوری بلڈ سل ایٹس نوٹ تنکیف ایٹس مینی پولی ریبوسومز اور سیویر انیمیہ مینی آف دیس سلز ریلیزد انتو بلڈ پری مچیورلی کیونکہ اگر بلڈ سٹیم کے اندر سلز کی ضرورت ہے تو یہ پری مچیور بھی بلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ریٹیکلر سائٹ ریسپونس نورملی ون پرسن آف سرکولیٹنگ بلڈ سلز آر ریٹیکلر سائٹ اور پھر انڈ کے اندر جو ہے وہ مچیور ایریترو سائٹ جو کہ ایریترو سائٹ خود بزاتے خود یہ ایک مچیورل سل ہے تو اس کے ساتھ اگر مچیور نہ بولا جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہم یہاں پہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ایریترو سائٹ یہاں پہ مچیور ہو رہا ہے کیونکہ سٹیجز سے ہم گزر کے آ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچیور ریڈ برسل ہے ریڈش ہے سرکولر ہے اور بائیک انکیو ہوتا ہے سیون ٹو ایڈ مایکرون اس کی سائز ہوتی ہے نو ویزیبل انٹرنل سٹرکچر کوئی اس کے اندر انٹرنل سٹرکچر جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتا بس اس کے اندر ہیمو گلوبین ہوتے ہیں اور ہیمو گلوبین کانٹنٹ اس کے اندر وہ زیادہ ہوتا ہے برائٹ ہوتا ہے یہ سنٹر کے اندر اور ڈیو ٹو بائیک انکیو شیپ کیونکہ اس کی اگر ہم دیکھ لیں مایکروسکوپک ایگزامینیشن تو یہ یہاں سے اس میں یہ جگہ جو ہوتی ہے سنٹر پیلر ایریز یہ خالی رہتی ہے اور ایجز کے اوپر ایجز کے اندر اس کی ہیمو گلوبین موجود ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ برائٹ ہیٹ سنٹر دیو ٹو بائیک انکیو شیپ ڈیوریشن آف ایریتھروپائیسز کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ڈیوریشن جو ہے وہ ایک ہیموپائیٹک سٹیم سیلز سے لے کے اگر ریڈ بلیڈ سیلز تک یہ پورے تقریبا ٹوانٹی ون ڈیز اس کے اندر لگتے ہیں اور جو پرو نورمو بلاسٹ سے ریٹکولوسائیڈ فیز تک ہے تو اس کے اندر تقریبا پانچ دن لگتے ہیں جبکہ مچیوریشن فیز ریٹکولوسائیڈ سے آبی سی کے اندر تو یہ صرف دو دن اس کے اندر لگتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہموپائیٹک سٹیم سیلز کومن مائلائیڈ پھر اس کے بعد پرو ایریترو بلاسٹ بیزفیلک ریترو بلاسٹ پولیکرومیٹر فیلک ریترو بلاسٹ آرٹرو ریٹکولوسائیڈ اور اس کے بعد آر بی سی سو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ دیورنگ ایریترو پوائسز ایک تو سیل کی سائز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ جو پرو ایریترو بلاسٹ اس کی سائز فیفٹین ٹو 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 مائکرون تھی لیکن ریڈ بلیڈ سیل کی سائز جو ہے وہ سیون مائکرون تک پہنچ چکی ہے اس مین کے سائز کے اندر ریڈکشن آ رہی ہے مائٹوٹک ایکٹیویٹی ویڈ پیسج آف ٹائم کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے پرو ایریترو بلاسٹ پہ زیادہ تھی بیزو فیلک ایریترو بلاسٹ پہ زیادہ تھی اور پولی کرومیٹرو فیلک ایریترو بلاسٹ پہ یہ نگلیجبل ایماؤنٹ کے اندر جائے تھی موجود تھی یعنی کچھ بہت ہی کم مائٹوٹک ایکٹیویٹی یہاں پہ دیکھنے میں ملے گی ہیماؤنگلوبن پہلے نہیں تھا ہمارے پاس پرو ایریترو بلاسٹ میں کوئی ہیماؤنگلوبن نہیں تھا بیزو فیلک پہ کوئی نہیں تھا لیکن پولی کرومیٹرو فیلک ایریترو بلاسٹ پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہیماؤنگلوبن اپیر ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ سیل سائز یا سیل شیپ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے ڈیفرنٹ ہو رہا ہے کیونکہ پہلے نیوکلیس تھا تو ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ نیوکلیس موجود ہے کنڈینس ہے یا پیکنوٹک ہے لیکن پیسیج آف ٹائم کوئی نیوکلیس یہاں پہ اپیر نہیں ہو رہا اسی طرح ڈس اپیرنس آف نیوکلیس مائٹوکانڈریا آر این اے یعنی آرگنیز وغیرہ جیسی ہی نیوکلیس نکل جاتا ہے تو یہ سارے آرگنیز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر چینج آف سٹیننگ پہلے بیزوفیلک تھا اور پھر وہ زینوفیلک اور پھر جا کے ریڈ بلڈ سیل کو جب ہم سٹین کرتے ہیں رومناس کی سٹین سے تو یہ ہمیں پنکش کلر جو ہے وہ دے دیتا ہے یہ اوڑال ایریتروپائیسز تھی اور اگر ایریتروپائیسز کو دیکھا جائے تو ایریتروپائیسز کو سمرائز کر لیں ہم اور اس کے اندر ڈیفرنٹ نومنکلیچر یوز ہوتے ہیں جیسے کہ یعنی کالیج آف امریکن پیتالجی اور یا ایسی پی جیسے امریکن سوسائیٹی آف کلنیکل پیتالجیسز اور اس کے اندر جو اس کے سٹیجز ہیں وہ کیا ہے کہ پرو ایریتروپلاسٹ بیزوفیلک ایریتروپلاسٹ 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 ریٹیکولوسائیڈ اور اند پہ ریڈ بلیڈ سیلز ریڈ بلیڈ سیلز جو ہے وہ بن جاتے ہیں ریٹیکولوسائیڈ کے پہ کچھ اپنے سرٹن فیچرز تھے اور ریڈ بلیڈ سیل کی کچھ اپنے سرٹن فیچرز تھے ہر ایک سٹیج پہ کچھ نہ کچھ ایمپورٹنٹ ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی کہ جیسے آرثروکرومیٹفیلک پہ نیوکلس جو ہے وہ نکل جاتا ہے ریٹیکولوسائیڈ پہ ریمنٹس آف آر این اے ہوتے ہیں پولیکرومیٹفیلک پہ ہیموگلوبین فرس ٹائم اپیر ہو جاتا ہے اور یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی نومونکلیچر بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے سٹیجز بھی آپ نے ختم کر کے پھر ہم ایک ریگولیشن آف ہیموپوائیسز پڑھیں گے کہ ریگولیٹ کون کرتا ہے ان جیس کو تو وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے اور ایڈس آل انہ فور ٹاڈے تینک کیو ویری مچ